اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آئیے آج آپ کے لیے بہت اچھا ایک ٹاپک لائے ہے جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائیں گا جیسا کہ ہولسل دکان دالے یا پھر ریٹیل دکان دالے اس میں سے کون سے زیادہ سب سے زیادہ فائدے مند ہوں گا اس پر گفتگو کریں گے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹرک دیکھئے کیونکہ بہت اچھی اس میں انشاءاللہ معلومات ملنے والی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گا کہ ہم دکان یا کوئی بیجنس شروع کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کونسا بیجنس کھولے یا پھر کونسا ریٹیل کھولے کیا ہولسل کھولے کس میں زیادہ پروفٹ ہے کس میں زیادہ منافع ہے اور کس میں زیادہ گروت ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ ریٹیل بیجنس کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوں گا کہ ریٹیل بیجنس لیمیٹیڈ جو ہے نا اس کی گروت رہتی ہے کیونکہ کیسا اس میں زیادہ سیل نہیں ہوتا کیونکہ جس کا بھی سمجھ لو پاس چھے ہزار اوپر اوپر اوچھ کا دھندہ ہوتا ہوں گا بیجنس ہوتا ہوں گا پھر سیزن میں آٹھ ڈس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار اوپر جاتا نہیں اور سمجھ لیجئے اس کے اندر زیادہ گروت بھی نہیں ہے ریٹیل بیجنس کے اندر کیونکہ کیسا ہے ریٹیل بیجنس آج جو ہے نا بہت تیجی ساتھ میں بہت زیادہ دکانہ بڑھ چکی ہے کومپیڈیشن بڑھ چکا ہے اور اس کے اندر گراہ کی کم ہو چکی ہے اور ہر گاؤ گاؤ چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر دکانے بہت ہو چکی ہے ریٹیل کی تو اس کے اندر کیسا ہو گیا ہے ابھی ریٹیل کے اندر بہت زیادہ کامپیڈیشن بھی ہے اور دوسری بات جو ہے اس کے اندر گروہ بھی کم میر رہی ہے تو آپ سب سے زیادہ جو فائدہ من جو بیجنس ہے وہ ہول سیل بیجنس ہے کیونکہ کیسا ہے ہول سیل کے اندر گروہ اچھی ہوتی ہے فارٹ سیلنگ ہوتی ہے مال جلدی سیل ہوتا ہے اور آپ کانٹیڈی میں مال بلاتے ہیں اور کانٹیڈی میں مال جاتا ہے تو آپ کو اچھا پروفیٹ بستا ہے جیسا کہ سمجھ لیجے اب ریٹیل کی دکان میں پاس سے چھے ہزا رو پانچ ہزا روپے بھی آپ نے اس میں بیننس کرا دھندہ کرا اور اس پہ 30% بھی آپ کا پروفیٹ ہے تو صرف پندرہ سو روپے آپ کے جو ہے نہ بنتے ہیں اور وہی اگر آپ ہول سیل آپ کی دکان ہے اور روچ کا ایکزامپل کے طور پہ پچاس ہزا روپے روچ کا کانٹر رہا تو آپ آرام سے 10% کی ساب سے پانچ ہزا روپے کما سکتے ہیں اور دیڑھ لاک روپے مہنہ ہوتا ہے اور دوسری بات جو ہے نا یہ ہول سیل کے اندر اتنا جو ضرور رہتا ہے کہ آج آپ نے پچاس ہزا رکا کیے ہو سکتا ہے سیجن کے اندر لاک دیڑھ لاک دو لاک تین لاک روپے کا بھی مال بکے کیونکہ کیسا اس میں گروت بہت ہوتی ہے اس میں فارٹ سیلنگ بہت ہوتی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو ویپاری ہوتے ایک ہی ویپاری آپ سے ہول سیل میں مال 20,000, 30,000, 50,000 روپے کا خریدتا ہے تو یہ ہول سیل میں زیادہ دھندہ کرنا بیننس کرنا بہت آسان ہوتا ہے رولنگ فاسٹ ہوتی ہے اور اس میں 10% بھی اگر مال بکتا ہے اگزامپل 10% بھی پروفیٹ آپ کماتے ہیں دو لاک کا بھی روچ کا کانٹر کر رہے ہیں 10% یہ سب سے 20,000 روپے روچ کے ہوتے تو یہ جو ہے نا کانٹیٹی پہ سیلنگ اور سیلنگ کے ساتھ میں اس پہ پروفیٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور دوسری بات ابھی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے بڑے ہولسل والے بھی ریٹیل کے اندر مال بیچ رہے ہیں اب ہمارے ڈسٹک کے اندر یوت مال ڈسٹک ہے تو وہاں پہ آپ کپڑی کے دکان والوں کو دیکھیں یا پھر چپل کے دکان والوں کو دیکھیں ہولسل میں تو مال دہی رہے ہولسل والوں کا فائدہ ہولسل میں تو مال دہی رہے اور ساتھ میں جو ریٹیل والے بھی آ رہے جو چلر والے ایک پیس دو پیس لینے کے لیے آ رہے اس پہ 20-25% لگا کے وہ بھی مال بیچ رہے اس میں بھی زیادہ پروفیٹ کمارے ہو کیونکہ کیسا ہے ایک ہمارا جو ہے نا ایک بہت بڑا بیپاری ہے یوت مال کا انڈر ویر بنیان کا جو مال ہے وہ کم سے کم میرے ہیں دس سے پندرہ ہجار روپے کا روچ کا چلر میں مال بیچ رہے چلر میں ہولسل کی دکان ہے اور ہولسل کا جو کانٹر ہے لاک سے دیڑ لاک دو لاک روپے روچ کا کانٹر ہے اس کا تو دیکھو نا ہولسل والا دو طرف سے پیسہ کمارا ایک طرف سے جو ہے نا چلر میں مال بیچ کے بھی کمارا اور ہولسل میں رولنگ کر کے بھی مال پیسے کمارا ہے تو اس میں کتنا ہی ادا پروفیٹ ہے کتنا اچھا بیدنس ہے آپ میرے ایک جو ہے نا میرا خود کا ایک سجاؤ آپ لوگوں کا رہیں گا آپ جو ہے نا جب بھی بیدنس شروع کرنے سے پہلے آپ ایک بات کھیل میں رکھئے کبھی بھی ایک بات کھیل میں رکھئے کہ جو بھی آپ بیدنس کریں وہ گروت والا ہو رولنگ والا ہو فارسلنگ والا ہو اور بھلے اس پہ دس پرسین پارچ پرسین آپ کا منافع ہے لیکن آپ کا ڈیلی جو ہے نا بیدنس بھی اچھا ہوں گا اور آپ کو پروفیٹ بھی آگے اچھا ملے گا کیونکہ کیسا ہے اگر آپ سلو سیلنگ والا بیدنس کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی پروبلنگ یہ ہے کہ سیجن میں دھنڈے ہوتے ہیں پھر انسیجن کے اندر بہت ہی کھالی جاتا ہے پھر جو ہے نا گریک دیکھتے نہیں ہیں اور جو ہے نا انسان کا موڈ جو ہے نا آف ہو جاتا ڈی موٹیویڈ ہو جاتا ہے انسان کہ یار جو ہے نا برسات کی دنوں میں دھنڈے نہیں ہو رہے ہیں کچھ گرائکی نہیں ہیں اور ہولسل کے دکان میں کیسا ہے بارہ مہینی گرائکی رہتی اور ہولسل والا چلر میں بھی مال بیشتا تو اس کے اندر دون 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 سے اس کا فائدہ ہے اور بارہ مہینے اس کے پاس گرائکی رہنے کی وجہ کیا ہے کہ ہر جگہ کے اس کے پاس گرائک آتے رہتے ہیں اگر آپ کی ڈسٹک میں دکان ہے تو آجو باجو کے چھوٹے چھوٹے گاؤ شہر ہے تالو کا پلیس ہے ان سب جگہ سے لوگ جو ہے نا ڈسٹک میں مال خریدی کے لے گی جاتے تو ہر جگہ کے گرائک اس کو ملتے رہتے ہیں تو اس کے اندر کیسا ہے ہولسل ہی میرے حساب سے آپ میرا سجاؤ میرا جو ہے نیک رائے لیں گے تو آپ کبھی بھی دھنڈا شروع کرے تو ہولسل کا ہی کرے بھلے تھوڑی سی لاغت جادہ آئے تھوڑی مہنت جادہ آئے لیکن اس میں گروت اور فاسٹ سیلنگ کے وجہ سے پروفیٹ بہت اچھا ملتا ہے اور بارہ مہینے آپ کو فرصد نہیں ملیں گے انشاءاللہ اور ہولسل کے ساتھ میرا ریٹیل بھی کر سکتے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہولسل میں مال بیچے ایک دو پیس تین پیس بھی ریٹیل میں بھی لوگوں کو دے کیونکہ ایکزامپل کے طور پر آپ کو یہ اگر معلوم پڑھیں گا کہ مجھے شڑ ہولسل ریٹ میں تین سو روپے میں مر رہا ہے ایکزامپل تین سو روپے میں ڈھائی سو روپے میر رہا ہے تو آپ کئی کے لئے چلر کی دکان میں جائیں گے ساڑھے چار سو ان پاس سو روپے کا لینے کے لئے آپ بولیں گے چلو یہی کا دو سے تین پیس لے لیتے تو آپ کا بھی فائدہ ہے اس میں اور دوسری بات کسٹمر کا بھی فائدہ ہے اور آپ دکان کا بھی فائدہ ہے کیونکہ اس میں 20-25% ایکسٹرا لگا کے بھی آپ مال بیس سکتے ہیں تو یہ کیسا ہے آپ کا بہت اچھا فائدہ ہو سکتا اس میں اتنا ہے کہ آپ کو مہیند کرنا ہے دل لگن سے گام کرنا ہے آپ اتنا ایک حال میں رکھئے کہ گروہ اور فاسٹ سیلنگ والا ہی بیننس کریں کیونکہ کیسا ہے اس کے اندر پروفیٹ اچھا ہوتا ہے اور دوسری بات جو ہے اس کے اندر سیلنگ فاسٹ ہونے کے وجہ سے گروہ زیادہ ملتی ہے امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی ہم اسی طرح سے نئے نئے بینجس آئیڈیا پر ویڈیوز لاتے رہتے تو ہماری چینل کو جلی سے سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ